اوید روپ سے شراب بیچنے کے خلاف آواز اچھانے پر ایک مہیلہ کو نروستر کر پیٹنے کی بات سامنے آ رہی ہے مہیلہ کا الزام ہے کہ دبنگو نے اس کے ساتھ مار پیٹ بھی کی مہیلہ علاقے میں اوید طریقے سے بیچی جا رہی شراب کا ویروت کر رہی تھی اس کے خلاف لگاتار آواز اچھا رہی تھی گھٹنا کے بعد مہیلہ نے دلی مہیلہ آیوک سے مدد کی گوہار لگائی ہے پولیس میں معاملے میں چھے مہیلہوں کو گرفتار کیا ہے کہے بھاگ جائے گی جو انہوں نے کسیل کر کے ننگا کر کے لکے جاتے ایک پولیس سٹاپ آیا بیچ میں کی میڈم آپ چھوڑ دیجی آپ ان کو ساتھ اتنا محمد کریں ان کو چندر دیجیے شوف دیجیے پتہ ہے انہوں نے پولیس والے کو بھی مارا اور وہ بھی بچیل سائیڈ ہو گیا پھر اس کے بعد وہ مجھے اپنے ماں پہ لے کے گئے کہے بھاگ جائے گی میں نے کہا میں نہیں بھاگوں گی میں نے گناہ نہیں کیا میں بھائی بیٹھے نہیں وہ مجھے مارتے رہے میں کو روڈ سے مارتے رہے میں کچھ نہیں بولی انہوں نے مجھے میں نے صرف یہی کہا کہ میں نے نشے کے خلاف آواز اٹھائی ہے نشہ بند ہونا چاہیے ہماری کھلونی میں کھلنا نشہ دیکھتا ہے وہ بھی پولیس بھت کے سامنے دیکھتا ہے کوئی بولتا نہیں اور میں نے بولا تو اس کی مجھے سجا دیئے اور یہی نہیں آج انہوں نے بولا کہ وہ سواتھی مالیوال جی کے گھر جائیں گے اور ان کو بھی اس طریقے سے ننگا کریں گے اور جو جو نوات آئیت ہے جو جو سی سی ٹی پی فوٹیج میں ان کے آ رہے ہیں ان سب کے گھر جا کر ننگا کریں گے ان کو روڑ پر لے کر آئیں گے دی سی ڈا بلو کی وولنٹیر ہے جس کے ساتھ درندگی کے تمام حدوں کو پار کر دیا گیا اور سیدھے سیدھے دھمکی دی گئی ہے سواتھی مالیوال کو بھی سیدھے رکھ کرنا چاہیں گے رجنیش ہمارے ساموال آتا ہمارے ساتھ جھوڑ گئے ہیں رجنیش اس پورے ماملے پر اپ ڈیٹ کیا ہے چھے ملائوں کی گرفتاری ہو گئی ہے پولس نے کب آکشن لیا ہے کس وقت کا یہ ماملہ ہے کیونکہ سرکھیوں میں یہ تب ہی آیا ہے جب سواتھی مالیوال نے خود اس ویڈیو کو ٹویٹ کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ٹھیک ہے میرے ساتھ بھی درندگی کے تمام حدوں کو پار کر دو کیونکہ ڈلی پولس کو تو کچھ کرنا نہیں ہے اس کے بعد آکشن میں آئی ہے پولس کیا آکشن لیا ہے دیکھیں کبیتہ کل ہی اس پورے ماملے پر جو جلے کے ڈی سی پی ہیں انہوں نے سنگیان لیتے ہوئے جو لوکل پولس تھے اس نے قریب ایک درجن مہیلاؤں کو حراست میں لیا اور لگاتار ان سے پوچھتا چل رہی تھی جس کے بعد کل دیر رات کو دو مہیلاؤں کو گرفتار کیا اور آج صبح چار اور مہیلاؤں کو اس پورے ماملے میں گرفتار کیا جا چکا ہے حالانکہ اس پورے ماملے میں ڈی سی ڈبلو اور ڈلی پولس دونوں آمنت سامنے ہیں کیونکہ ڈی سی ڈی سی ڈبلو عدیقش میں سواتی مالیوال کا یہ کہنا ہے کہ اس پورے پرکرن میں پرش بھی ساملتے دبنگ لوگ بھی ساملتے لیکن ڈلی پولس کا یہ کہنا ہے کہ اس پورے معاملے میں صرف مہلائے شامل تھی حالانکہ دونوں کے بھی جو بیان آرہا ہے ان میں ٹکراب کافی زیادہ ہے اب سے کچھ دیر کے بعد جو جلے کے ڈی سی پی ہے رجنیش غبتہ وہ اب سے کچھ دیر کے بعد میڈیا سے مخاطب ہوں گا اور پورے معاملے کی جانگاری دے گی کیونکہ بیانوں میں بہت ورودہ بیان سا جیسا کہ یہ ہمارا سمادہ تھا رجنیش ہمیں جانگاری دے رہے تھا رجنیش بہت بہت شکریہ آپ کا نظر بنائے رکھیں پھر لوٹیں گے آپ کے پاس اپ ڈیٹس کے لیے اور اسے کے ساتھ اس بلٹن میں فیلال اتنا ہی لیکن دیش اور دنیا کی تمام بڑے خبروں کے لیے آپ بنے رہے